میں اس مفتی عبد المجید سعیدی کو برپور دعویٰ دیتا ہوں کہ اچھی طرح اپنے لکھے ہوئے کو پڑھے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے لکھا کیا ہوا ہے اگر معصیت کے معنی میں متین تم کر ہی لیتے ہو پھر بھی تم اس پر گستاخی کا فتوہ نہیں صادر کر سکتے تم نے تو معصیت کا معنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہوا ہے تم نے تو چار چار سو صفات ضائع کی ہوئے ہیں کہاں کہ مفتی بنے پھرتے ہیں شریعت کے قواعد اصول ہوتے ہیں آپ کی خواہشات پر شریعت کے اصول نہیں بدلنے عرفانی ٹولے کی نظر میں یہ کفر پر اور اس کی نظر میں وہ کفر پر ہیں حقیقت تو یہ ہے تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر یہ وہ والی صورت بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ناظرین اکرام آپ سب حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل اور توفیق سے آلہ حضرت اور حضرت مجدد الفیسانی کی فکر پر قائم رہتے ہوئے اہل سنت کی فکری حدود کو ہر لحاظ سے غیروں کے شر سے معفوظ رکھنے کے لئے پورا زور لگا رہے ہیں ایک طرف وہ طبقہ کہ جو اہل سنت کے مسئلہ کو غیروں کی دہلیس تک لے جانا چاہتا ہے اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو ان کا سہولتکار بن کر ان کی راہیں صاف کر رہا ہے ایسے طبقے کا پورا زور ہے کہ ان تفضیلیوں کی راہ میں ایک جو بڑی رکاوٹ بلکہ میں سمجھوں گا کہ اکیلی رکاوٹ امام جلالی کی ہستی اس کو کسی طرح سے متناسعہ بنا کر اہل سنت کو امام جلالی سے دور کیا جائے ان لوگوں کا دن رات وطیرہ یہ رہ گیا ہے ان فارغ لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ یہ امام جلالی پر کفر و گستاخی کے فتوے لگاتے پھریں عبد المجید سعیدی نے جو کتاب لکھی امام جلالی کے خلاف آج اس کتاب کا مختصر سا تعارف پیش کر دیتا ہوں انہوں نے تو کتاب لکھ کر سارا مسئلہ حل کر دیا میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر وہ اپنی کتاب کو ہی حضرت پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے تو ان کے سامنے مسئلہ حل ہو جائے گا ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ نہ کوئی گستاخی ہے نہ کوئی بیعت بھی ہے نہ کوئی کفر ہے یہ کلمہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب لگے لیکن حقیقت یہی ہے اس کتاب میں جگہ جگہ حضرت کے اپنے تزداد نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نفسیاتی کشمکش کا شکار تھی جناب جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اور خود بھی ان کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ میں پہلے کیا لکھ رہا ہوں میں بعد بھی کیا لکھ رہا ہوں سب سے پہلے تو کتاب کا یہ صفحہ نمبر 95 حاضر ہے اس سے چند صفحات پہلے جناب مفتی صاحب نے قبلہ امام جلالی کے وضاحتی بیانات کو ہر لحاظ سے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ وضاحت بھی قابل قبول نہیں یہ بھی قابل قبول نہیں خیر اس پر میں شاباش دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے بڑے غور سے بیانات سنے اور اچھی خاصی محنت کی بیچارے نے ناکٹر صاحب کے بیانات ایک ایک موضوع کو سن کا روح سے عبارات نکال لی سب وضاحتی بیانات پر برپور تنقید کے بعد بالاخر اس کو سچ بولنا پڑا اور کہا یہ عبارت حاضر ہے صفحہ نمبر 95 کی بئین ہما مصوف کے مذکورہ وضاحتی بیان کے بعد ہمیں اس حد تک مان لینے میں کچھ بات نہیں ہے کہ ان کی متناسے تقریر میں خطا سے ان کی مراد خطا اشتہادی ہے تو یہ حضرت بئین ہما تمام تر تنقیدات کے بعد بالاخر انہوں نے تسلیم کیا کہ متقلم کے بیان سے جب خود واضح ہے تو ان کی مراد جب خطا اشتہادی ہے تو ہمیں مان لینے میں کچھ باق نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر لطیف بات یہ ہے کہ خطا اشتہادی تسلیم کرنے میں ہم جو قواعد ان کو پڑا رہے تھے مخالفین کو ان قواعد کو خود حضرت نے پڑایا کیسے؟ کہتے ہیں کیوں کہ ایک تو حسب بیان امام راخب ہل ہی لفظت مشترکتن اس میں اس کی گنجیش ہے کہ اس کا ایک معنی خطا اشتہادی بھی ہے لفظ خطا کا ایک معنی خطا اشتہادی ہے اسی کو وہ مان رہے تھے اور یہی وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں مان لینے میں کچھ باق نہیں ہے کہ خطا لفظ مشترک ہے اور مشترک کا ایک معنی خطا اشتہادی ہے ایک قائدہ انہوں نے لغوی بیان کیا اور یہاں میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے جو دس سوال چھوڑے تھے مخالفین کے لیے اور اس میں پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ انے کی کتنی اقسام ہیں جب لفظ کئی معنوں میں مشترک ہو تو کرینے سے معنی متعین ہوتا ہے کرینہ حالیہ کونسا ہے کرینہ مکالیہ کونسا ہے کاش کہ کسی نے اس کو سمجھا ہوتا ہمارے سوال نامہ کو سمجھنا ہی لوگوں کے لیے اتنا مسئلہ بن گیا جو آدھا آدھا گھنٹا اپنی منطق کی کتابوں کا تعارف کرواتے تھے ان کو سمجھ بھی نہیں لگ رہی کہ پوچھا کیا ہے تو یہی پوچھا تھا اور سوال نامہ صرف اہل علم کے لیے تھا اور حضرت کو تو میں سمجھتا تھا کہ یہ سمجھ چکے ہوں گے انہوں نے بھی وہ قائدہ تو لکھ دیا کہ یہ لفظیں مشترک ہیں اب آگے بھی تھوڑا بڑھنا چاہیے تھا کہ جب لفظ مشترک ہو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہو تو کرینے سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے کرینہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے کرینہ حالیہ کرینہ مکالیہ کرینہ حالیہ بھی محل شان ہے کہ سمینار بھی شان مولا علیہ سمینار اور شان بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہو رہی تھی اور اس عبارت میں بھی آگے یہی ہے کہ لیکن ان کی شان یہ ہے شان کے ہی ذکر ہو رہا تھا ہر لحاظ سے محل شان میں کلام ہو رہا تھا تو محل شان میں خطا اشتہادی ہی مراد ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر کرینہ مکالیہ ہے کہ مراد اگر نہیں بھی کسی کو بتا چل رہی تو متقلم زندہ ہو تو وہ بیان کریں متقلم زندہ اس نے خود بیان کر دیا کہ اس سے مراد خطا اشتہادی تھی اب تو پیچھے کوئی بات نہیں رہ گئی اور یہ جو کہتے ہیں کہ کئی عرصہ بات بولی ان بیچاروں کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ارادہ تو قبل الکول کہ ارادہ تو قبل الکول متبر ہوتا ہے بولنے کے بعد اگر کہے کہ مراد میں یہ لیتا ہوں تو وہ تو متبر ہی نہیں ارادہ پہلے ہوتا ہے کلام بعد میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لفظوں میں بات میں آئی لیکن جب بتایا کہ مراد یہ تھی تو اس کا مطلب ہی ہے کہ جب بولی گئی تھی اس وقت بھی یہی ذہن میں تھا اور یہی قائدہ مفتی عبد المجید سعیدی صاحب نے خود لکھ دیا کہ یہ خطا لفظ خطا بغیر کسی قید کے جب مطلق بولا جائے تو امام راغب سبحانی کا قائدہ لکھ کر کہہ رہا ہے ہاتھے لفظت مشترکہ لفظ خطا مشترک ہے متعدد مانی کے اندر تو لہذا متقلم جب بیان کر رہے ہیں تو ای ہما سارے اعتراضات ساری تنقیدات کے باوجود ماننا پڑے گا کہ اس لفظ کے اندر احتمال موجود تھا اجتہادی خطا مراد لینے کا تو مراد پھر خطا اجتہادی ہی ہوگی یہ لغوی قائدہ ہے اس کو یوں سمجھیں کہ لفظ این کئی معانی کے اندر مشترک ہے عام کتابوں میں بھی مشترک یہی قانون بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق چشمیں پر بھی ہے اس کا اطلاق آنکھوں کے لیے بھی ہے اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آئین سے پانی پیا آئین سے پانی پیا تو اس آئین سے مراد اب یقینی بات ہے چشمہ ہوگا جس میں پانی بہتا ہو آنکھ نہیں لے سکتے لیکن سننے والا کے نہیں میں نے اس سے مراد آنکھیں لینی ہے تو یہ ہوئی نہیں سکتا قرائن سے اس کا معنی متین ہوگا تو یہاں بھی مفتی عبد المجید سعیدی نے واضح لکھ دیا کہ لفظ خطا یہ مشترک ہے متعدد معنی میں اور مشترک کا معنی قرائن سے متین ہوگا تو لہٰذا سارے تنقیدات کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں احتمال تھا تو لغوی لحاظ سے تصمیم کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد خطاہ اجتہادی ہی ہے دوسری بات شری قانون بھی پیش کر دیا کہتے ہیں کہ شری قانون بھی یہی ہے امام اہل سنت نے فرمایا یاد رہے کہ بعد محتمل لفظ محتمل لفظ لفظ قابل خور ہیں مفتی عبد المجید سعیدی خود کہہ رہا ہے کہ جس میں احتمال ہو کئی معنی کا تو ایسا لفظ جب کسی مقبول سے سادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے یہ قائدہ ہے امام اہل سنت کا اور آگے ساری وضاعت کر کے خود تسلیم کرتا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ جلالی صاحب کا کوئی ایسا بیان نہیں تھا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ بھی معاذ اللہ گستاخی والا معنی مراد لیتے ہیں تو ان سارے قوانین کو بیان کر کے خود حضرت نے تسلیم کیا کہ ان کی مراد جب خطا اشتہادی ہے تو ہمیں خطا اشتہادی ہی ماننا پڑے گی معنی حسن پر ہی محمول کرنا پڑے گا امام جلالی کے کلام کو اور معنی حسن خطا اشتہادی ہی بنتا ہے یہ صفحہ نمبر پچانوے میں اس مفتی عبد المجید سعیدی کو برپور دعویٰ دیتا ہوں کہ اچھی طرح اپنے لکھے ہوئے کو پڑے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے لکھا کیا ہوا ہے صفحہ نمبر پچانوے پر محصوف نے یہ لکھا ہوا ہے اور حیران کن بات ہے کہ آگے جا کر صفحہ نمبر دو سو ستائیس میرے سامنے ہے یہاں جا کر عجیب انداز ہے کہتے ہیں کہ تصفیہ کے دناظر میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ خطا اور ان سے غلطی ہو گئی کہ لفظ اطلاعی شکل میں بولے پیشے رکھا کہ لفظ مشترک ہے اور مشترک میں اجتہادی والا معنی متعین ہو چکا ہے چونکہ قرائم سے بھی یہی واضح ہے اور خود آلہ حضرت نے بھی یہی قانون بیان کیا کہ معنی حسن پر محمول کریں گے تو معنی حسن خطا اجتہادی ہی ہے وہاں یہ لکھ دیا اور یہاں آکر لکھتا ہے کہ یہ اطلاعی شکل میں بولے جو خطا معصیت کے معنی میں متعین ہیں اللہ اکبر بچارے کو اپنا لکھا ہوا ہی بھول گیا پیچھے لکھتا ہے کہ اجتہادی کے معنی تیہ ہیں اس سے مراد خطا اجتہادی لے لی ہے تو اب کوئی باق نہیں ہے اب کوئی اور معنی مراد نہیں لے سکتے ہم لوگ اور یہاں آکر لکھتا ہے کہ نہیں انہوں نے جو ہے وہ اطلاعی شکل میں بولا اور اطلاعی شکل میں معصیت کے معنی میں متعین ہے اب یہ بھی میں مفتی عبد المجید سعیدی سے پوچھوں گا کہ اطلاعی شکل میں معنی معصیت میں متعین کرنا کہاں سے آ گیا کیسی جہالت کی مثال پیش کر رہے ہیں اطلاعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ قید نہیں ہے نہ اس کو مدہ کے معنی میں لیں نہ اس کو زم کے معنی میں لیں اطلاع کو اطلاع پر رکھیں اور آگے ان کو خود بتانے کہ مطلق کیا ہوتا ہے مطلق ہمیشہ کلی ہوتا ہے اور کلی اپنے فرد میں پائی جاتی ہے اور فرد اس کا متعین کرنا ضروری ہے ان کو اپنے لکھے ہوئے کوئی خود ہی سمجھ نہیں آرہی اس لیے میں ان کو دعویٰ دیتا ہوں یہ چند باتیں تو میں نے متعین کر دی ہیں مزید بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو ان سب کے ہوتے ہوئے یہ حضرت اگر کہیں کہ نہیں یہ معصیت کے معنی میں ہی متعین ہے پھر ہم کہیں گے کہ اگر معصیت کے معنی میں متعین تم کر ہی لیتے ہو پھر بھی تم اس پر گستاخی کا فتوہ نہیں سادر کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے تم نے تو معصیت کا معنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ثابت کیا ہوا ہے تم کس مو سے کہو گے کہ یہ معصیت کا معنی مراد لے کر گستاخی ہو جاتی ہے تم نے تو چار چار سو صفات ضائع کی ہوئے ہیں کہ معصیت کا معنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ثابت کریں تو کوئی گستاخی بیعت بھی نہیں ہوتی تم کس جنرے سے بیان کرتے ہو اور آخر میں عرفانی ٹولے کو بھی میں پیغام دیتا جاؤں بلکہ اس کو بھی سادی پیغام ہے کہ جس وقت کہتا ہے یہاں خطا اشتہادی مراد ہے یہ گستاخی نہیں ہے اور دوسرے مقام پر جب کہتا ہے کہ یہ معصیت ہے یہ گستاخی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ وہ کہہ رہا ہے کفر نہیں ہے اور دوسرے مقام پر جب کہتا ہے گستاخی ہے اور گستاخی ہم امام سوہیلی کے ساتھ بلکل اتفاق کرتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کفر ہے جب کہتا ہے گستاخی ہے اس وقت کہتا ہے کفر اور پیچھے صفحہ نمبر پچانوے پر کہتا ہے کفر نہیں گستاخی نہیں ہے اجتہادی ہے اجتہادی مراد ہے تو اس وقت کفر نہیں مانتا جب کفر کو کفر نہ مانے تو اس کا کیا حکم ہے اور غیرے کفر کو کفر کہیں تو تب کیا حکم ہے عرفانی ٹولہ بھی سن لے وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے اور یہ جب کہتا ہے کفر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے کفر کو کفر نہیں مان رہا اور جو کفر کو کفر نہ مانے اس کا کیا حکم ہے اور وہ غیرِ کفر کو کفر قرار دے رہے ہیں جب اس نے کہا کہ کفر نہیں ہے اس کے نصدیق انہوں نے غیرِ کفر کو کفر قرار دے دیا اور غیرِ کفر کو کفر قرار دینا اس کا بھی کیا حکم ہے کہاں کہ مفتی بنے پھرتے ہیں شریعت کے قواعد اصول وہ تے ہیں آپ کی خواہشات پر شریعت کے اصول نہیں بدلنے حقیقت تو یہ ہے تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر یہ وہ والی صورت بن رہی ہے عرفانی ٹولے کی نظر میں یہ کفر پر اور اس کی نظر میں وہ کفر پر ہیں جب یہ گساخی نہیں مان رہا اور جب یہ کہتا ہے گساخی ہے پھر اس کا مطلب ہے ایک وقت میں یہ خود کفر پر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں عجیب انداز ہے اس نے ان ساری باتوں کو شریعت اور اسلام کے قوانین پر رکھ کر پھر اچھی طرح یہ مفتی عبدالنجیہ سعیدی اپنی ہی کتاب کو مطالعہ کر لے امید ہے کہ اس کو مسئلے کے سمی لگ جائے گی اگر نفسیاتی کشم کشم مبتلا نہ ہو تو